اسلام علیکم ورحمت اللہ اسے نیچے drop down menu میں ہمارے پاس اسی font کے different version دیکھنے کو ملیں گے جیسے currently میں اس کو regular use کر رہا ہوں ہم اس کو italic بھی کر سکتے ہیں bold بھی کر سکتے ہیں and bold italic بھی کر سکتے ہیں depending upon ہمارے fonts کے کتنے variants موجود ہیں and the next thing is this one is font size ہمارا جو text ہے ہم اس کے font کو increase یا decrease کر سکتے ہیں in arrow کی مدد سے یا پھر آپ drop down menu میں جائیں اور اپنی مرضی کا font size جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد right side پہ ہمارے پاس آتی ہے leading leading ہمارے paragraph میں دو lines کے درمیان spacing کو define کرتی ہے میں اگر اس paragraph کی spacing کو زیادہ کروں اس کے leading کو زیادہ کروں lines کے درمیان جو فاضلہ ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے میں اس کو auto پہ کر رہا ہوں اس کے بعد kerning kerning دو letters کے درمیان spacing کو define کرتی ہے جیسے میں اگر l اور o کے درمیان میں kerning increase کروں up to hundred تو صرف l اور o کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ زیادہ ہو گیا اسی طرح میں اگر اس کو minus hundred کروں تو l اور o جو ہیں وہ overlap ہونا شروع ہو گیا because of decreasing the occurring between two letters tracking tracking define کرتی ہے ہمارے paragraph میں spacing between each character ہر character کے درمیان آپ کتنی spacing دینا چاہ رہے ہیں میں اگر اس frame کو select کروں اور یہاں پہ اور اس کی tracking اگر میں hundred کرتا ہوں تو ہر letter کے درمیان spacing increase ہو چکی ہے اسی طرح میں اگر اس کو minus hundred کروں تو ہر letter کے درمیان spacing جو ہے وہ decrease ہو گئی ہے اس کو میں zero کر رہا ہوں vertical scale اس کی مدد سے ہم اپنے text کو vertically stretch کر سکتے ہیں اگر میں اس کو one fifty کروں تو یہ vertically stretch ہو چکا ہے اگر میں اس کو horizontally stretch کروں تو یہ horizontally stretch ہو چکا ہے baseline shift baseline shift ہوتا کیا ہے کسی بھی font کا ہر character اس کی ایک baseline ہوتی ہے جس پہ اس کے letters exist کرتے ہیں for example میں اگر یہاں پہ اس font کے لئے ایک baseline بناتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ہر character بڑے خوبصورتی سے اس baseline پہ exist کر رہا ہے اس کی value positive میں کروں گا تو ہمارے پاس baseline سے above جائے گا اگر میں اس کی value negative میں لے کے جاؤں گا تو یہ baseline سے نیچے جائے گا میں اس baseline کو delete کر رہا ہوں یہ baseline ہماری font based ہے ہمیں baseline shift کی facility in design بھی دیتا ہے میں اگر اپنا و دبا کے preview mode off کروں اور documents کی properties میں جاؤں rulers and grids میں ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ baseline grid کی option آتی ہے یہ baseline ہیں جس پہ ہم اپنا text align کر سکتے ہیں میں اس text کو select کر رہا ہوں اور اپنے paragraph پینل میں جا کے یہاں پہ ہمارے پاس دو options آ رہی ہیں do not align to baseline grid and align to baseline grid میں اگر align to baseline grid کروں تو یہ ہمارے پاس اس baseline پہ ہمارا جو text ہے وہ adjust ہونا شروع ہو گیا ہے میں اس کو واپس do not align to کر رہا ہوں اور یہ ہمارے پاس font کی جو baseline ہے اس پہ آ گیا ہے next کسی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ان design کی جو baseline ہے اس کو ہم کس طرح سے customize کر سکتے ہیں اگر ہم ایک long text بنا رہے ہیں ایک magazine بنا رہے ہیں یا پھر کسی book پہ کام کر رہے ہیں تو sometime it is very helpful secure it is false italic option اس paragraph کو select کر کے اگر میں یہاں پہ اس کا degree کو 15 کروں 15 degree پہ کروں تو ہمارے پاس 15 degree پہ یہ فونچہ وہ italic form میں آ چکا ہے the next thing is language language ہمارے پاس ان design کی طرف سے dictionary یہ ہے جس کی base پہ ان design ہمارے text میں spellings چیک کرتا ہے اگر ہم dictionary غلط اسمال کر رہے ہیں تو شاید ہی ہمارے text کو effect کریں جیسے اس text frame میں اس وقت Arabic language کی dictionary selected ہے اور یہاں پہ جو ہمارا text ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا اگر میں اس کی language میں جا کے اس کی dictionary change کرتا ہوں English is USA تو ہمارے پاس text جو ہے وہ frame میں adjust ہونا شروع ہو گیا ہے آگے ہمارے پاس option آتی ہے diacritic positioning کی diacritic positioning ہمارے پاس diacritical marks جس کو ہم اردو میں عرب کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش اس کو adjust کرنے کے لئے اسمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس character panel میں یہ جو option ہے جس میں scene کے اوپر پیش ہے اور دو ایرو بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس diacritic positioning کی options ہیں اگر آپ detail diacritic positioning چاہ رہے ہیں تو windows کے پینل میں جائیں types and tables and diacritic positioning پہ کلک کر دیں یہ ہمارے پاس ایک پینل یہاں پہ کھل جائے گا اگر اس text frame جو کہ ایک قرآن کی آیت ہے اس پہ جا کے اگر میں اس کی different options select کرتا ہوں جیسے open type اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا none تو ہمارے جو اعراب ہیں ان پہ کسی قسم کی setting apply نہیں ہو رہی اس طرح اگر ہم lose کرتے ہیں تو سارے بکھر گئے ہیں اگر ہم normal کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں آ رہے tight یہ بھی ٹھیک نہیں آ رہے currently جو ہماری font کی setting ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس لئے میں اس کو open type پہ کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ٹھیک طرح سے آ رہی ہے sometimes diacritic positioning ہماری اردو کے بعض الفاظ جن کے نکتے صحیح طرح سے نہیں لگے ہوتے ان کو بھی adjust کر سکتا ہے تو میں type tool کی مدد سے یہاں پہ یہ کو select کروں اور diacritic positioning میں اس کو lose کروں اور یہاں پہ ہم vertically اور horizontally اپنے جو نکتے ہیں ان کو adjust کر سکتے ہیں اسی طرح میں اگر اس text frame میں horizontal یا vertical values کو increase کروں تو ہمارے جو اعراب ہیں وہ move کر رہے ہیں next option ہمارے پاس digits کی ہے currently اس text frame میں ہمارے پاس جو digits ہیں وہ اردو میں آ رہے ہیں اس کی جو default position ہے وہ ہمارے پاس انگلیش میں ہے اسی طرح ہمارے پاس جو Arabic option ہے اس میں بھی انگلیش کے digits آ رہے ہیں ہندی یا فارسی میں ہمارے پاس اردو کے digits آ رہے ہیں depending upon our requirement ہم اس کو change کر سکتے ہیں Arabic یا پھر ہندی یا فارسی میں justification alternate یہ option typography کے لئے ہے اور یہ option open type font پہ apply ہو سکتی ہے true type font پہ apply نہیں ہو سکتی یہ option کام کیسے کرتی ہے کسی بھی font کے اندر کسی حرف کا alternate حرف موجود ہو کسی letter کا alternate letter موجود ہو پوس کے ساتھ اس letter کو replace کر دیتا ہے جیسے for example میں اگر یہاں پہ justification alternate کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کاف اور یہ کو دیکھیں میں اگر justification alternate کرتا ہوں تو ہمارا کاف اور یہ ہمارے اس font میں موجود alternate letters کے ساتھ replace ہو چکا ہے ہم کچھ text کو select کر کے اس پہ بھی justification alternate apply کر سکتے ہیں for our typography اس کے بعد اگر ہم character panel پہ ہم hamburger option پہ کلک کریں تو ہمارے پاس مختلف options آتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس open type ہے اس کے لئے ہم الگ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ different options different fonts پہ apply ہوں گی سب سے پہلے ہمارے پاس all caps جس کی shortcut کی ہے ctrl shift k میں اگر اس frame کو select کر کے ctrl shift k کرتا ہوں تو ہمارے پاس common letters all caps میں چلے جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس small caps آتا ہے میں اگر اس frame کو select کر کے ctrl shift h ڈباؤں ہمارے پاس جو small letters تھے ہمارے پاس small caps میں change ہو جائیں گے اور جو ہمارے capital letters تھے وہ large caps میں ہوں گے اس کے بعد superscripts جس کی shortcut کی ctrl shift equal ہے یہ option ہماری جو degrees ہیں first degree, second degree, third degree یا پھر math کی equations ہیں scale roots, cube root, fourth root اس پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اسی طرح ہماری جو مختلف companies ہیں trademark, registered mark یا پھر copyrights اس کے لئے استعمال کر سکتے ہیں میں اگر یہاں پہ s کو select کر کے ctrl shift equal کروں تو یہ ہمارے پاس superscript میں چلا گیا ہے subscript ہماری جو chemical equations ہیں ان میں use ہوتے ہیں میں اگر یہاں پہ دو کو select کر کے ctrl alt shift equal کروں تو یہ ہمارے پاس subscript میں چلا گیا ہے اس کے بعد underline and strike through اگر میں اس text frame کو select کر کے ctrl shift u دباؤں تو میرا سارا text underline ہو جائے گا اس کے بعد strike through میں اگر اس text frame کو select کر کے ctrl shift oblique دباؤں میرا سارا text جو ہے strike through ہو جائے گا next ہمارے پاس آتا ہے لگیچرز لگیچرز ہوتا کیا ہے ہمارے جو اردو کے رسم الخط ہیں یا عربی کے رسم الخط ہیں جو ان کے scripts ہیں وہ لگیچر بیسٹ ہیں مختلف letters کو ملا کے ہم ایک لفظ بناتے ہیں اس کو ہم لگیچر کہتے ہیں اسی طرح بعض font انگلیش کے لگیچر بیسٹ بھی ہوتے ہیں جیسے اس frame میں times new roman ڈیکوریشن اس کو جوائن کر کے لکھا گیا ہے میں اگر یہاں پہ جا کے اس کے لگیچر آف کروں تو جوائننگ ختم ہو چکی ہے اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک script font ہے bat cats یہاں پہ u ڈبل l اگر میں اس کے لگیچر آف کروں تو ہمارے پاس ہر letter ایک جیسا لگے گا میں اس کے لگیچر آف کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس دو l جو ہیں وہ same size میں آ چکے ہیں جبکہ جب ہم script لکھتے ہیں جب ہم handwriting لکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہر لیٹر different size میں آتا ہے اگر میں اس کے دوبارہ لگیچر آن کروں تو یہ آپ difference دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو لیٹر ہیں وہ بلکل different آ رہے ہیں same for this one اگر میں اس کے لگیچر آف کروں آپ کے پاس یہاں پہ ڈبل ایم ہے ڈبل ایم وائی میں اگر اس کے لگیچر آف کروں تو یہ دونوں بلکل same ہو گئے ہیں میں اس کے لگیچر دوبارہ آن کروں تو تھوڑا سا difference جو ہے وہ دوسرے ایم میں آ گیا ہے اس طرح for this one currently جو ہمارا R ہے وہ دوسرا ہے میں اگر اس کے لگیچر آف کروں تو ہمارا R اس طرح سے ہو گیا ہے اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس کشیدہ کی option ہے کشیدہ ہمارے پاس عربی یا اردو کے جو رسم الخط ہیں اس میں apply ہوتا ہے ہم جو text ہے اس کو لمبا کر کے لکھتے ہیں جیسے یہ والا text frame کشیدہ ہے ہمارا جو لمبا کا بے ہے لمبا کر کے یہ کشیدہ ہے اسی طرح نون لکھنا میں نون ہمارے پاس کشیدہ ہے یہ ہمارے پاس کشیدہ نہیں ہے جمیر نوری نستالیک simple font ہے جو کشیدہ نہیں ہے ہمارے پاس بعض arabic font ہیں جس کے کشیدہ ہم کنٹرول بھی کر سکتے ہیں if you find this video informative please like share and subscribe see you in the next one السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ